اسلام علیکم ورحم اللہ ورکاتہ دوستوں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آٹھ ربیعال اول کو ہوئی کچھ لوگوں کا کہنا ہے نو ربیعال اول کو ہوئی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بارہ ربیعال اول کے دن ہوئی اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دو ربیعال اول کو ہوئی دوستوں یہ تو سچ ہے کہ ربیعال اول کے مہینے میں ہوئی اور دو شمبہ کے دن ہوئی صبح صادق کے وقت ہوئی یہ سچ ہے لیکن یہ کنفرم نہیں ہے یعنی سارے دنیا کے مسلمان اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بارہ ربیع الاول کو ہی ہوئی دوستوں میں آپ کو فتاوہ رزویہ یعنی احمد رزا خان صاحب کیا لکھتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستوں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ فتاوہ رزویہ جلد نمبر چھپیس صفحہ نمبر بارہ اور پندرہ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آٹھ ربیع الاول کو ہوئی اور وفات بارہ ربیع الاول کو ہوئی دوستوں آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ امام احمد رزا خان صاحب نے تو یہ لکھا ہے یعنی کہ آٹھ ربیع الاول کو ہوئی دوستوں جشنری میلاد النبی آج تقریبا تقریبا پورے ہندوستان میں منایا جانے لگا ہے گھروں کو سجا جاتا ہے لائٹنگ لگائی جاتی ہے مومبتی لگائی جاتی ہے اس کے بعد کعبہ شریف یا گمبد خزرہ بنا کر کے نکالا جاتا ہے یعنی کہ جلوس نکالے جاتے ہیں دوستوں آپ اپنی سمجھ سے یہ کام جو کر رہے ہیں اچھا سمجھ کر کے کر رہے ہیں لیکن شریعت کیا کہتی ہے قرآن حدیث اور صحابہ کا کیا عمل ہے اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے دوستوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم اتنا زیادہ آگے پڑھ جائیں کہ کل حشر کے مہدان میں ہمارے نبی جنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خدا کر کے کہیں کہ یہ جو تمہارا عمل تھا یہ غلط تھا یہ غیروعلا عمل تھا یہ صحیح نہیں تھا تو پھر ہم کیا جواب دیں گے اس وقت ہم کیا کریں گے افسوس کے علامہ کچھ نہیں ہاتھ آئے گا دوستوں جس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی صحابی نے نہ کیا ہو جس عمل کو کسی طبعید نے نہ کیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی کسی صحابی نے نہ کیا جس عمل کو نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا جس عمل کو داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا طبعید عبین بزرگان دین نہیں کیا دوستوں اس عمل کو ہم نے شروع کیا ہوا یہ سمجھ کر کے اور یہ کہہ کر کے کہ نہ اس کو اللہ نے منع کیا ہے اور نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لئے منع کیا دوستوں ہم کوئی مفتی تو نہیں ہے کہ آپ کو منع کریں لیکن آپ ایک عقل مند ہیں سمجھدار ہیں اللہ نے آپ کو عقل سلیم دیا ہے آپ خود سے قرآن دیکھ سکتے ہیں حدیث دیکھ سکتے ہیں صحیح دین کیا ہے اس کی سمجھ اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن کیا کرنے کے لیے کہا ہے صحابہ کو یعنی کر کے بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی تھی اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر امت کو بتا دیا کہ اس دن روزہ رکھنا چاہئے دوستوں جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں رکھا جاتا دوستوں آپ نے تو اپنی سمجھ سے ٹھیک عمل کیا کہ آپ نے جلوس نکالا نات پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نات پڑھی لیکن میں آپ کو ویڈیو دکھاتا کہ آپ کی نسل کہاں چلی جائے گی اس عمل کو کرتے کرتے دیکھا دوستوں آپ نے شروع کیا آپ نے نات پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعریف میں نات پڑھی لیکن یہ نسل جو ہے ڈانس کر رہی ہے دوستوں ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستوں آپ نے دیکھا کہ اس میں کعبہ شریف بنایا گیا ہے اور غمد خسرہ بنا کر کے رکھا گیا دوستوں اس میں ایک شخص ہے جو جانور والی شکل بنا کر کے ناچ رہا ہے اچھل رہا ہے کود رہا ہے اب آپ خود بتائیے کہ یہ کس جانور کی شکل ہے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں یہ حرکت کرنا صحیح ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس حرکت کی وجہ سے خوش ہوں گے کیا ہمیں دیکھ کر کے اس عمل کو دیکھ کر کے خوش ہوں گے دوستوں یہ تو ابھی شروعات ہے آنے والی نسل دو چار دس سال بیس سال پچاس سال میں کہاں تک پہنچ جائے گی کیا کیا کرنے لگ جائے گی اس عمل میں کہ کچھ نہیں کہا جات سکتا پھر اس کی پکڑ کس کی ہوگی جس نے اس عمل کو شروع کیا دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی سچی محبت ہے تو ہر ایک مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالا چہرہ بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خوطہ پیجامہ پہنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ٹوپی لگائے عمامہ باندھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز کی پوری قوت کے ساتھ پابندی کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح روزہ رکھیں جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس دن روزہ رکھیں گناہوں کو بالکل طلاق دے دے کبیرہ گناہوں صغیرہ گناہوں ہر گناہ کو بالکل چھوڑ دے اور دوسروں پر ظلم کرنا چھوڑ دے گالی دینا چھوڑ دے دوسروں کو برا بلا کہنا چھوڑ دے لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے ناب طول میں کمی کرنا چھوڑ دے دکان پر رہ کر کے سودا بیچنے میں دھوکہ دینے میں جھوٹ بولنے میں سمان کو کٹا فٹا سمان کو چھپا کر کے بیچنے میں اس عمل کو چھوڑ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح راستے میں چلتے ہوئے پتھر ایٹ کاتا وغیرہ اٹھاتے ہوئے چلیں دوستوں کسی غریب کو کھانا کھلائے بیوہ کو یتیم کو کھانا کھلائے کپڑا پہنائے ہر غریب کی مدد کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے ہم وہ عمل کریں جس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ نے کیا یا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہا دوستو ہم وہ عمل نہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو صحابہ نے نہ کیا ہو اور اس بات کو ہم لے کر کے کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو منع نہیں کیا دوستو منع تو نہیں کیا لیکن کیا بھی نہیں صحابہ نے بھی نہیں کیا دوستو ہم اس عمل کو کریں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا کرنے کے لئے کہا ہے یا صحابہ نے کیا ہے اس میں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں ورنہ پھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے اپنی عقل سے اس عمل کو جا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں ایسا نہ ہو کہ ہماری پکڑ ہو جائے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کریں یہ جو عمل آج کے اس ٹائم میں ہو رہا ہے چشنعید ملاد النبی بنایا جا رہا ہے یہ کرنا صحیح ہے یا غلط ہے آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور پیش کریں اور دوستو ابھی تک ہماری چینل کو آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے سسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پیرس کر لیں آل کا بٹن بھی دوالیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں السلام علیکم ورحمہ اللہ وبرکاتہ